موسیقی سبہ پانچ بزے تک ساری منیٹرنگ کرتے رہے تب ہمیں جا کے خیال آیا کہ جو میڈیا ہے وہ کتنا رسپونسیبل رول جو ہے وہ پلے کرتا ہے ہمیں اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے اور دوسرا ناظرین آج کے پرگرام میں بہت ساری باتیں کر سکتی تھی میں فوج کا نام لینے سے پہلے ہماری فوج کہہ سکتی تھی یا بھارتی فوج کا نام لینے سے پہلے ان کی فوج کہہ سکتی تھی لیکن کیونکہ پرگرام میں موڈریٹر کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے جس کو انبائسٹ نیوٹرل رہنا پڑتا ہے ہم نے انبائسٹ اور نیوٹرل رہ کے پاکستان کی بھی بات کرنی ہے ہم نے بھارت کی بھی بات کرنی ہے سابق ائر چیف ہیں سوہیل امان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہیل امان صاحب آپ کو پرگرام میں بہت کچھ آمدید کہتے ہیں سر آپ صورتحال بھام چکے ہیں ساری منیٹرنگ کر چکے ہیں ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں آئندہ کا لاحے عمل اور رسپونس پاکستان کا کیا ہو سکتا ہے اور جو پاکستان نے فوجی پکڑا ہے ابھی نندن اس کے جواب میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کے پاس اب کیا کیا اوپشن ہے دیکھیں سب سے گارڈن بات یہ ہے کہ پیوچر کے لیے ہمیں اپنی پرپیرنیس کو بلکل ہنڈرین ٹین پرسین پرکنا ہے تاکہ انہیں نام فورس سے زاہرے پڑی ہیں اور وہ اگر بسٹر ٹینچر کا سوچتے ہیں کچھ تو اس کے لیے ہمارا رسپونس اتنا ہی پیفٹنگ ہونا چاہیے جیسے آج اور کل ہوا تھا تو تسس ون امپورٹن ٹین لیکن جو اس سے بڑے لیول پر بات ہے وہ یہ ہے کہ جنگوں سے اور کانکلیٹ سے کبھی بھی پرابلم ریزولو نہیں ہوئے اور آج جسا پرانیسٹر نے بھی کھا ہے کہ ان معاملات کو ہم کوپریٹ کرنے کے لئے تیار ہیں آپ میں ساتھ مشمولہ کریں اور موگ کریں آگے اور میں بڑا ای تنک انیان جو لیڈرشپ ہے اس کو بیٹھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ پرودنس کے ساتھ اور پیٹورٹی کے ساتھ کاملات کو کیسے آگے لے کے چلے لیں اور یہ کوئی جیتھار اور عزت کا مستانی بنائے کہ ان کے جو سٹیٹیجی ہے وہ کمپلیٹی فیل ہو گئی ہے جنگے اور پاکستان ایک ہائر مورل گراؤنڈ پر کھڑا ہوا ہے اور ایسے صورتحال کے اندر اگر یہ کبھی بھی سوچتے ہیں کہ انیٹ نیشن سکیورٹی کاؤنسل کی سوچیں گے اگریسر ملکوں کو کوئی اس طرح کے سدے پورٹنسل انہیں کوئی ٹائی سیچویشن کیوچر میں ان کو چاہیے کو تحمل کریں اور دونوں ملکوں کے لوگ اور کتے کو سیکیورٹی کے ساتھ رکھیں سہی ہے سوہلوان صاحب جب پاکستان ایسی صورتحال میں دو مردبہ ام کی اور ٹیبل ٹاک کی بات کر چکا ہے پرامینسٹر عمران خان واضح طور پر یہ میسج دے چکے ہیں ایسے میں دنیا میں پاکستان کا ایمیج کس طرح سے جاتا ہے اور کیا سوچتی ہے جو اقوام متحدہ ہے دوسری دنیا ہے دوسرے ممالک ہے پاکستان کے بارے میں ایسا کنٹری جو پیس کی بات کر رہا ہے اس وقت ایسی صورتحال میں دیکھیں تمام ممالک جنہیں ابھی یوکے میں اس بات کے اوپر ایمفیسس ہو رہا تھا ایمیرکہ نے کہا ہے چائنا نے کہا ہے کہ تمام سیچویشن کو جو ہے وہ ڈیزولف کریں اور اس کو تو نوبیڈی وانٹس وار بیٹوین ٹو نیوکلئر سٹیٹس تو یہ بات بلکل ٹھیک ہے ایشو یہ ہے کہ انڈیا ہماری اس پیلز کی آفر کو وہ سمجھتے ہیں کمزوری ہے ایسا کیوں ہے تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے یہ کمزوری نہیں ہے ہم ایک میچور سٹیٹ ہیں ہم رسپانسبلی چیزوں کو حل کرنا چاہتے ہیں بس یہ ایک ایسپیکٹ ہے وہ ان کو سمجھ آ گیا کیونکہ اگر جنگ سپرارٹ ہوتی ہے تو نقصان دونوں ممالک پہ ہوگا اور انڈیا کا نقصان بہت زیادہ ہو جائے سویل امان صاحب سویل صاحب سے سلمان غنی بول رہا ہوں یہ بتائیں کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک نے بیٹھ کر اپنے مسائل تیہ کیے مسائل حل ہوئے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھتا اور ایک سو اٹھاون مرتبہ میز لگی لیکن اس نے زد اور حکدرمی کا بزارہ کیا اور اس دفعہ پاکستانی پرائیم میسٹر نے یہ کہا کہ ہم دہشتگردی پہ بات کرنے کیلئے بھی تیار ہے یہ بتائیں کہ بھارت ریلیکٹنٹ کیوں ہیں دیکھیں میں نے کافی عرصہ ان کو سٹیڈی بھی کیا ہے اور ان کے ساتھ ڈیل بھی کیا ہے ایشو یہ ہے کہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ سپر پار جو ہے بن رہا ہے اور وہ اگریسیف پالیسی کے ساتھ جیسے سپر پار نے پہلے کیا ہے وہ علاقے کو اور پورے ساؤتیز ایشیا کو یہ ڈومینیٹ کریں گے اور ساؤتیز ایشیا کو یہ جو ہے سب جو گردی پاکستان ایک ایسا ملک نہیں ہے ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتے ہیں وہ ہمارے ساتھ پیارٹی پہ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے اور جو ان کا ہیٹریٹ ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے ان کو ٹرمز پہ آنا چاہیے ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمسائیوں کے ساتھ آپ نیگوزیٹ کر کے اور باہمی اتفاق سے رہ سکتے ہیں سید سید جاتے جاتے ایک ایمپورٹنٹ سوال کیونکہ پرگرام کا وقت ستم ہو رہا ہے ایک عام فوج کا جو فوجی ہے ہم اس کو کتنی دیر میں تیار کرتے ہیں اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ فضائیہ کی سلاحیت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں آج ہماری فضائیہ نے ان کا ناک رکھڑا ہے اور سٹرونگ میسیجز دے دیجے دیکھیں ایک فائٹر پائلٹ کو تیار کرنے میں تقریباً دس سال لگ جاتے ہیں انڈکشن کے بعد اس کو ایک پس کے لیول پر لانے کے جہاں تک فورس کا تعلق ہے ایک بالکل ذہن میں خیال کلیر ہونا چاہیے کہ تمام تینوں فورس جو ہیں پولی ریڈنے سٹیٹ میں ویر بتاول کے حساب سے لیکن اسے امکورڈن بات یہ ہے کہ ہمارے جو سپیشٹی آرمی اور اے فورس ہے یہ پیٹل ہارڈن ہے اور انہوں نے پوری کانٹر ٹیررنیزم کے خلاف جنگ لڑی ہے افانے سان آپریشن دیکھیں سو اس لیے ہمارے جو وارئیرز ہیں ان کو بیٹل ایریا میں جانے میں کچھ اقت نہیں ہوتی سو سو مچ سو سو پرگرام کا وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے نازی نگ مردہ پھر ہیش ٹیرے نو ٹو وار کیونکہ ایک حواباس کو بنانے کے لیے دس سال کارسہ لگتا ہے جانے آگ کی بھی قیمتی ہیں اور ہماری بھی اللہ حافظ پاکستان پائندہ بار